ہلو میرے پیاری ویوورز آج ہم لوگ فائنل ڈسٹینیشن 2 کا ایکسپینیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے پارٹ ون کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے پہلے وہ دیکھ کر آئیے اس مووی کو دو ہزار تین میں ریلیس کیا گیا تھا اور اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سکس پوائنٹ ایٹ ہے جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہم لوگ ایک کالج سٹورنٹ کمبرلی کو دیکھتے ہیں جو ان کے فریڈز کے ساتھ ویکیشن پر جا رہی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کے پاس ایک بوڑی عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں کین کا بیک ہوتا ہے جس میں سے سارے کینز گر جاتے ہیں اس عورت کی مدد کیے بینا یہ سبی لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے نکل جاتے ہیں اور ہائیوے پہ انہیں ایک سکول بس دیکھتی ہے جس میں سارے سٹورنٹس پائل اپ چلا رہے تھے اس بس پر صرف کمبرلی کا دھیان جاتا ہے باقی سارے لوگ اس ریڈیو چینج کر دیتی ہے جیسے وہ چینج کرتی ہے ادھر ایک گانہ پلے ہو جاتا ہے جس کا نام تھا ہائیوے ٹو دے ہیل کمبرلی کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا تب ہی ان سبی لوگوں کے آگے سے ایک بہت بڑا ٹرک نکل جاتا ہے کمبرلی کو بہت عجیب فیل ہو رہا تھا اور اسے بہت سارے سائنز بھی ملتے ہیں کہ ادھر کچھ براہ ہونے والا ہے اور اچانک ہی اس بڑے ٹرک کی چینج ٹوڑنے کی وجہ سے ادھر سے سارے لوگز روڈ پر گر رہے ہوتے ہیں اور اسی ہائیوے پر ایک پولیس والا بھی ہوتا ہے جس کی کار میں ایک بہت بڑا لوگ آکی کچھ جاتا ہے اور اسے کچل دیتا ہے اور تو اور ایک بائکن اس کی بائک کے نیچے آکے مار جاتا ہے اس روڈ پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک بزنسمن لیڈی بھی دکھائی دیتی ہے اور تو اور ایک بچے کے ساتھ اس کی ماں بھی دکھائی دیتی ہے ان سبھی لوگوں کی کار کریش ہو جاتی ہے اور تو اور ہمیں ایک لڑکا دکھایا جاتا ہے جو کی اپنی سپورٹس کار چلا رہا تھا جس سے ایک ٹرک آ کر کریش کر دیتی ہے اور ساتھیے میں کمبرلی کی کار بھی کریش ہو جاتی ہے مگر وہ سبھی لوگ زندہ تھے اور وہ لڑکا بھی زندہ ہوتا ہے مگر وہ زندہ ہی جلنے لگتا ہے ساتھی ساتھ ایک بڑا ٹرک کمبرلی کی کار کے پاس آتا ہے اور ان سبھی لوگوں کو کچل دیتا ہے اور اچانک سے ہی ایک دم سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں کمبرلی کو دکھایا جاتا ہے اصل میں یہ سب کمبرلی کی امیجنیشن ہوتی ہے اور اصل میں یہ لوگ ابھی ہائیوے پر چڑے نہیں ہوتے پیچھے بہت سارا ٹرافک تھا اور اس سے پہلے کمبرلی کچھ سمجھ پاتی وہ بوڑی عورت اس کی کار کی وینڈو کے پاس آئے کی کھڑی ہو جاتی ہے ایک دم اپنے برے خواب کی طرح اس بوڑی عورت کی سارے کینز ویک سے گر جاتے ہیں اور تو اور کمبرلی کو وہی سکول بس دکھائی دیتی ہے یہ بس اسی سکول کی تھی جس میں لاسٹ پارٹ کی سٹوڈنس پیرس جارہے تھے جیسے ہی کمبرلی ریڈیو آن کرتی ہے ریڈیو پر وہی نیوز چلنے لگتی ہے اور کمبرلی کو یہ بھی پتا تھا پیچھے بہت سارا ٹرافک جم چکا تھا اسی لیے ایک پولیس آفیسر کار سے باہر آ کر آ کر کار رفنے کا ریزن پوچھتا ہے اس آفیسر کا نام آفیسر برگ ہوتا ہے کمبرلی اس پولیس آفیسر کو بتانے لگتی ہے کہ ابھی یہاں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا برگ اسے کار سے باہر نگلنے کے لیے کہتا ہے اتنے میں ہی وہ ٹرک اسے دکھ جاتا ہے کمبرلی آفیسر کو یہ بتاتی ہے کہ یہ وہی ٹرک ہے جس میں ایکسیڈنٹ ہوگا یہ آفیسر کو بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کمبرلی ایک عجیب چیز بھی نوٹس کرتی ہے وہ دیکھتی ہے نمبر 180 جو کی پچھلی فلائٹ کا نمبر تھا جو کی ٹھیک ایک سال پہلے خراش ہو چکی تھی اسی دوران ایک بہت بڑا ٹرک کمبرلی کو مارنے آ رہا ہوتا ہے آفیسر برگ کمبرلی کو بچا لیتا ہے مگر اس کے تینوں فرینڈز مر جاتے ہیں اصل میں یہ سب کمبرلی کی امیجینیشن کے ایک دم اوپوزٹ ہو رہا تھا کیونکہ کمبرلی کی فرینڈز کو سب سے لاسٹ میں مرنا تھا مگر وہ سب سے فرسٹ میں مر گیا اتنے میں ہی سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم سبھی لوگ سارے سروائیورز کو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے پاتے ہیں جب آفیسر برگ کمبرلی کے ساتھ انمیسٹگیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے بتاتی ہے کہ اسے ایک فلیش بیک آیا تھا یہ ایک دم ویسے ہی تھا جیسے کہ پچھلے پارٹ کے فلائٹ کریش سروائیور ایلکس کو ایمیجینیشن آئی تھی اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایلکس اب مر چکا ہے مگر ہمیں ایک اور سروائیور دکھائے جاتی ہے جس کا نام خلیر ہوتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کہیں لاک کر لیا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو موت سے بچا سکے ان سروائیور میں سے کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کیسے کوئی اپنی موت کو ٹال سکتا ہے انہی سروائیور میں سے ایک لڑکا جس کی دھائی ملین کی لاٹری لگی تھی وہ بہت ساری شاپنگ کر کے اپنے آپارٹمنٹ میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پان میں کچھ پرانے نوڈلز پڑے تھے وہ انہیں باہر پھیکتا ہے اور اپنی لیے کچھ بنانے لگتا ہے وہ اپنے فریج سے چائنیز نوڈلز نکالتا ہے تب ہی اس کے فریج پر لگی ہوئی ایک میگنٹ اس چائنیز فور میں گر جاتی ہے وہ اسے نوڈلز نہیں کرتا اور نوڈلز کو ڈیریک آون میں رکھ دیتا ہے ساتھ میں وہ پان میں کچھ بنانے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اپنی گولڈ واش کو پہن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی انگلی میں گولڈن رنگ بھی ڈالتا ہے تب ہی آون میں ایک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ گولڈن رنگ چھوٹ جاتی ہے اور سنکھ میں گر جاتی ہے رنگ اٹھانے کے لیے وہ سنکھ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے ہاتھ میں واش ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ باہر نہیں نکال پاتا اور پین پر بھی آگ لگ چکی تھی یہ لڑکہ آگ بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر آگ سارے گھر میں فیل چکی تھی تب ہی وہ لڑکہ کیسے بھی کر کے اپنا ہاتھ سنکھ سے باہر نکالتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ساری کھٹ کیم بند ہو چکی ہیں تب ہی وہ ایک وینڈو توڑ کے باہر نکال جاتا ہے نیچے اترنے کے لیے وہ سیڑھی کا استعمال کرتا ہے مگر سیڑھی جیم ہو چکی تھی تھوڑی کوشش کرنے کے بعد سیڑھی کھل جاتی ہے اور وہ نیچے اتر جاتا ہے اب وہ لڑکہ ادھر سے جانے ہی لگتا ہے کہ اس کا فیر اسی کے پھیکے ہوئے نوڈلز پر آ کر پھسل جاتا ہے اور وہ لڑکہ گر جاتا ہے تب ہی وہ جیم ہوا ہوا لیڈر کھل جاتا ہے اور اس کی آنکھ پر آ کے سیدھا لگتا ہے اور وہ لڑکہ وہی مر جاتا ہے دوسری طرف آفیسر برگ کو دکھایا جاتا ہے جو فلائٹ 180 کی ایک سروائیورز پر ریسرچ کر رہا تھا اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بچ گئے تھے وہ کافی عجیب تاریخوں سے بعد نے مر گئے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آلیکس سر پر اینڈ کرنے کی وجہ سے مر چکا تھا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس وقت کلیر بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو لوگ ہائیوے ایکسیڈنٹ سے بچ چکے تھے وہ بہت خوش ہوتے ہیں مگر جیسے ہی وہ لوگ اس لڑکے کی نیوز دیکھتے ہیں وہ سب ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کمبرلی کلیر سے مل کر بہت سارے کویسٹنز کرنا چاہتی تھی اسی لیے وہ سینیٹوریوم میں جاتی ہے کلیر اسے بتاتی ہے کہ اسے سائنس پر بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا کیونکہ سائنس ہی ہیں جو کی اسے بچا سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کمبرلی کی ایماجینیشن میں سب کچھ الٹا اور رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کی ایماجینیشن میں سب سے پہلے مرا تھا وہ سب سے آخر میں مرے گا اور جو سب سے آخر میں مرا تھا وہ سب سے پہلے مرے کمبرلی کلیر سے ہیلپ مانگتی ہے مگر کلیر اسے ہلپ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے کمبرلی ادھر سے گس سے نکل جاتی ہے جیسے ہی کمبرلی گھر پہنچتی ہے اسے آفیسر برک ملتا ہے آفیسر برک کو کمبرلی کی باتوں میں اب یقین ہو رہا تھا کمبرلی دیکھ لیتی ہے کہ ونڈو کے باہر پہ جینس ہیں اسی سے اسے یہ سائن ملتا ہے کہ اگلی بارے ان دونوں ماں بیٹے کا تھا یہ دونوں انہیں ڈوننے کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں کلیر دکھائی دیتی ہے جو کہ یہ سوچ رہی تھی ایسے جینے سے تو اچھا ہے کہ میں مر جاؤں اور وہ سانیٹوریم سے باہر نکلنے کا سوچتی ہے اور دوسری طرف ہمیں وہ ماں بیٹا دکھائی دیتی ہیں جو کہ دینٹسٹ کے پاس آئے تھے اور ایدھر وہی عجیب ساتھ سانگ چلنے لگتا ہے اتنے میں ہی ہم لوگ بہت سارے کبوتر کو دیکھتے ہیں جو کہ ونڈو سے آ کر ٹکرہ رہے تھے کیونکہ بگل والی سائٹ میں کنسٹرکشن ہو رہا تھا اسی کی وجہ سے دینٹسٹ کا پورا فوکس پیشنٹ پر نہیں ہوتا وہ انجکشل لگانے کی جگہ اس لڑکی کو لافنگ گیس سنگا دیتا ہے اتنے میں ہی یہ کبوتر گلاس کو توڑ کے اندر آ جاتا ہے تب ہی ڈاکٹر اسے دیکھنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اتنے میں ہی اس بچی کو آکسیجن نہیں مل رہی تھی کیونکہ آکسیجن ٹینکس بند ہو چکے تھے اتنے میں ہی اس بچے کا مو کھلے ہونے کی وجہ سے اس کی موں میں ایک ٹوائ گر جاتا ہے اس کی وجہ سے اسے سانچ لینے میں تکلیف ہو رہی تھی تب ہی ڈینٹسٹ کی ایسسٹنٹ آکر اس کی جان بچا لیتی ہے اور یہ لوگ ادھر سے باہر نکل جاتے ہیں باہر نکلتے ہی ان دونوں کو آفیسر برگ اور کمبرلی دکھائی دیتے ہیں اور وہ لوگ چلا رہے تھے پیجینز پیجینز یہ سنتے ہی وہ نڑکا پیجینز کی طرف بھاگنے لگتا ہے اتنے میں ہی ایک کلاس کا بہت بڑا ولوگ آ کر اس بچے کے سر پر گرتا ہے اور وہ بچہ ادھر ہی مار جاتا ہے اگلے دن آفیسر برگ تمام سروائیورز کو اپنے گھر پر ایک میٹنگ کے لیے بلاتا ہے اور میٹنگ کے بعد وہ کمبرلی کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور تب ہی انہیں کلیر دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کو ایک آدمی کے پاس لے کر جاتی ہے جو کہ اس کی مدد کر سکتا تھا وہ آدمی اسے یہ بتاتا ہے کہ صرف نیو لائف ہی ڈیتھ کو چیٹ کر سکتی تھی اتنے میں ہی کمبرلی کو ایک ویجن آتا ہے کہ ایک لیڈی وین چلا رہی ہوتی ہے اور وہ پانی میں ڈوب کر مر جاتی ہے اتنے میں ہی سبھی لوگوں کو یہ یاد آتا ہے کہ اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر ایک پریگنٹ لیڈی بھی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ وائٹ وین ہی چلا رہی ہوتی ہے آفیسر برگ بھی کہتا ہے کہ وہ انویسٹگیشن پر بھی نہیں آئی تھی ادھر ان لوگوں کو نیو لائف کا کونسپٹ سمجھ آ گیا ہوتا ہے کمبرلی کہتی ہے کہ اسے ایزابیل اور اس کے بچے کو بچانا ہوگا برگ کے پولیس میں ہونے کی وجہ سے انہیں ایزابیل کو ڈھوننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اگلے دن سبھی لوگ آفیسر برگ کی اپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور ہمیں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اس کی اپارٹمنٹ کی لفت ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھی اور لفت میں وہی عجیب سا سانگ پلے ہو رہا ہوتا ہے جو کی ایک ڈیتھ سانگ مانا جاتا تھا اب سبھی لوگ پیٹے ہوتے ہیں اور کلیر بتاتی ہے کہ ابھی اس لڑکی کی ماں کا ٹرن ہے اور انہیں سائنس پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا اتنے میں ہی ایک سروائیور اور وہ بچی کی ماں ادھر سے جانے لگتے ہیں کیونکہ اس عورت کا بچہ مر چکا تھا وہ آپ جینا بھی نہیں چاہتی تھی اتنے میں ہی ایک سروائیور جو کی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اسے ایک سائن دکھائی دیتا ہے اسے شیڈو میں ایک انسان دکھائی دیتا ہے جس کے ہاتھ میں ہکس تھے اور ٹھیک ویسا ہی آدمی لفت میں بھی ہوتا ہے کلیر ان دونوں کو بتانے کے لیے جلدی سے باہر نکل دی ہے جیسے ہی کلیر اس لیڈی کو فون لگاتی ہے اس کے ہاتھ سے اس کا فون گر جاتا ہے وہ لیڈی فون اٹھانے کے لیے نیچے چھکتی ہے جیسے ہی وہ فون اٹھا رہی ہوتی ہے اس کی کالر میں ہک اٹک جاتا ہے اور جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہک والا انسان اسے مار دے گا وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور لفت سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کی لفت کے دروازے خراب ہوتے ہیں اس لیڈی کا سر لفت کے دروازوں میں فس جاتا ہے کلیر کے آنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کی مدد نہیں کر پاتے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ سین بہت ہی زیادہ ڈسٹرونگ ہے اور اسی کے ساتھ برگ کو ریپورٹ ملتی ہے کہ پولیس نے اس لیڈی کو پکڑ لیا ہے اور یہ سبھی لوگ ادھر جانے لگتے ہیں تب ہی ایک سروائیور جو اس لیڈی کے ساتھ بھاگ رہا تھا وہ اپنے آپ کو گولی ماننے لگتا ہے ادھر گولی نہیں چلتی جبکہ اس گن میں ساری گولیاں موجود ہوتی ہیں ایسا اس لیے ہوا ہوتا ہے کیونکہ ابھی اس سروائیور کی مرنے کی باریں نہیں آئے تھیں اب سبھی لوگ اس لیڈی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس لیڈی کو لیبر پین ہو رہا ہوتا ہے اسی لیے پولیس والا اس لیڈی کو اسی کی وان میں بٹھا ادھر سے ہسپیٹل لے جاتا ہے راستے میں یہ سبھی لوگ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈیتھ کو پہلے بھی ٹالا ہوا ہے اور سبھی لوگ انہوں کی سٹوری بتانے لگتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے ڈیتھ کو پہلے بھی چیٹ کیا ہوا ہے کیمبرلی یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ اپنی موم کے ساتھ مال پر گئی تھی اور نیوز دیکھنے کے لیے رک گئی تھی اتنے میں کچھ لوگ اس کی موم کو مار کر ادھر سے چلے گئے تھے اور کیمبرلی بچ گئی اور یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پارٹ ون کے فلائٹ سروائیورز کی ڈیتھ ٹالنے کی وجہ سے ان سبھی لوگوں کی ڈیتھ بھی ٹال گئے تھی اسی لیے ڈیتھ کو اپنا پیٹن دوبارہ سے فالو کرنا تھا اسی لیے ڈیتھ ریورس پیٹن میں چل رہی تھی اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر وہ سروائیورز فلائٹ سے نہ اترتے تو یہ لوگ بھی آج زندہ نہیں رہتے ابھی یہ سبھی لوگ اس پرگننٹ لیڈی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کار کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اور وہ فارم میں جا کر کریش ہوتی ہے اس لیڈی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اسی لیے آفیسر برگ اس ایکسیڈنٹ کو ریپورٹ کر کے ادھر سے نکل جاتا ہے دوسری طرف ان سارے سروائیورز کو بھی کچھ نہیں ہوا ہوتا اور یہ سبھی لوگ بچ گئے ہوتے ہیں مگر وہ بزنس مین لیڈی اسی کار میں فز گئی تھی اس کے بعد ریسکیورز آتے ہیں اور اسے کار سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اتنے میں ہی اس کار کا ائر بیک کھل جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے اس کی کار سے سارا فیول لیک ہونے لگتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں سارا فیول ادھر ادھر فیل جاتا ہے اس لیڈی کی ہاتھ سے سگرٹ گرتے ہی کار میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کار بلاسٹ ہو جاتی ہے بلاسٹ کی وجہ سے وہ سروائیور جو کی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب صرف تین لوگ بچے ہوتے ہیں جو کی کمبرلی برگ اور کلیر ہوتے ہیں یہی تین فائنل سروائیورز ہیں یہ تینوں اس پریگننٹ لیڈی کو ہسپیٹل لے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی کمبرلی کو ویشنز آتے ہیں کہ ان ڈاکٹر اسے مار دے گی اب جیسے ہی یہ لوگ ہسپیٹل پہنچتے ہیں ہمیں ایک سروائیور دیکھتے ہیں جو کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بہت ہی زیادہ سیریس تھا اب اس کی بھی باری آ چکی تھی تب ہی اکسیجن کی پائپ نکل چکی تھی پھر جس ڈاکٹر کے بارے میں کمبرلی کو ویشن آتے ہیں یہ لوگ اس ڈاکٹر کو مل کر روک لیتے ہیں اور اس لیڈی کا بچہ بھی اس دنیا میں آ چکا تھا اب یہ سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ایک نیو لائف اس دنیا میں آ چکی تھی یہ سبھی لوگ خوش ہو کر کلیر کو یہ بات بتانے جاتے ہیں تب ہی کمبرلی کو ایک اور ویشن آتا ہے کہ وہ لیڈی اس ایکسیجن میں مرنے والی ہی نہیں تھی اور انہوں لوگوں نے کچھ بھی نہیں بدلا ہے کلیر جلدی سے اس انجارڈ سروائیور کے روم میں جاتی ہے اور جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے ایک بہت بڑا ایکسپلوجن ہوتا ہے اور کلیر اور وہ سروائیور دونوں مارے جاتے ہیں تب ہی کمبرلی کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کی ویشن میں وہ کسی اور کو نہیں خود کو ہی دیکھ رہی ہے اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ وہاں کی ایمبولنس لے کر لیک میں چلانگ لگا دیتی ہے پیچھے سے برٹ بھی لیک میں کوچھ جاتا ہے مگر کافی دیر ہو چکی تھی اس کی سانسیں رک گئی تھی اور اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا اب جیسے ہی کمبرلی کی آنکھیں کھلتے ہیں اس کے سامنے وہی ڈاکٹر دکھائی دیتی ہیں جو کہ اس پریگننٹ لیڈی کو مارنے والی تھی لیکن اسی ڈاکٹر نے اسے نیو لائف دی تھی اسی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ٹل گئی تھی اور یہ لوگ اب آرام سے جی سکتے تھے اس کے بعد ہمیں کچھ دن بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جب یہ لوگ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہاں انہیں پتا لگتا ہے کہ ان کے دوست نے بھی کسی کی جان بچائی تھی یہ سنتے ہی وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں ڈیتھ کا رول پتا تھا تب ہی ان کا باربی کیو سیٹ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہوئے ایک فیملی میمبر کو ڈیتھ لے جاتی ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو اسی کا پارٹ 3 چاہیے تو پلیز کومنٹ کیجئے گا اور لائک کیجئے اس ویڈیو کو تھانکس پور وچنگ